اسلام علیکم ویئرز میں ہوں شیف طائرہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ککنگ چینل فلیم اینڈ فلیر ویڈ شیف طائرہ ویئرز آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں کیری کا شربت کچھے آنکھ کا شربت اور بہت ہی آسان آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریڈینٹ کی طرف آتے ہیں آم لے لیے ہیں کچھا آم ہے یہ یہ ون کیجی ہے اور ہاف کیجی شگر ہے سینمان سٹک ہے اس میں اتنی ہی ایک سینمان سٹک جائے گی بس اس سے زیادہ نہیں اور سالٹ پنک سالٹی ہے اور یہ کس پوائنٹ پر ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو مینگو کا بتاؤں گی کیری کا بتاؤں گی کچھا آم ہے تو اس کی جو گھٹلی ہے وہ دیکھیں اس طرح سے کچھی ہے نکال دی ہے میں آپ سے شیئر کرنے کے لیے کچھ کی گھٹلیاں چھوڑی نہیں تھی ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھی ہے بلکل کچھی ہے لیکن اس کا ییلو ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کا شربت بہت میٹھا اور بڑا سا بدست بنے گا تو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں پروسس پانی کو بوائل آگیا ہے یہاں پہ پانی جو ہے وہ میں نے ون لیٹر لیا ہے اور اب اس میں اس طرح سے آہستہ سے آم جو ہے چھوڑ رہے ہیں کرم پانی ہے احتیاط سے یہ ساری ایڈ ہو گئی اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور تقریباً 20 میٹ تک یہ بلکل سوفٹنڈ ہو جائیں گی ملتے ہیں 20 میٹ کے بعد یہاں پہ 20 میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں جی اس کو اچھے سے یہ سوفٹ ہو گئی ہے اس طرح سے میں آپ کو چیک کر آ لیتی ہوں گرہ میں بہت زیادہ بلکل سوفٹن ہے اور اب ہم اس کو پانی سے نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ساری نکال لیں گے دیکھیں یہ ساری ہم نے اس سے نکال لی ہیں اب یہ جو پانی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اور اب اس پوائنٹ پہ اس پانی میں ہم یہاں پہ سینما سٹک ایڈ کر دیں گے کیری جو ہے وہ ہم نے ساری نکال لی ہے اس باؤل میں اب ہم ایک بلینڈر جار لیں گے اس طرح سے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آہستہ کر کے ساری کیری اس میں ایڈ کر کے بلینڈ کر لیتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن 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 الر پانی میں نے آؤٹ نہیں کیا تھا اب اس میں سے سینامن سٹک ہم آؤٹ کر لیتے ہیں سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں سارا برینڈ کیا ہوا جو مینگو کیری کا پلک تھا وہ ڈال دیتے ہیں اچھا اب چمچ چلائیں گے تاکہ یہ پڑے نا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے شگر ایڈ کر دینا ہے چمچ چلا لینا ہے ہم نے اس کو ڈیزول کر لینا ہے اچھے سے حل کر لینا ہے اور فلیم جو ہے اس کو میڈیم ہی رکھنا ہے اب اس پوائنٹ پہ اور اب ہم اسے کر دیں گے کور تقریباً چھ سات منٹ میں یا جتنے میں آپ کی شگر ڈیزول ہوتی ہے تو شگر ڈیزول ہونے تک ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چیک کر لیتے ہیں اس کو چینی دیکھیں ماشاء اللہ اچھے سے ڈیزول ہو گئی ہے اور میں نے اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ چھینٹے جو ہیں وہ اڑے نا اس طرح سے دیکھیں یہ کنسسٹنسی چاہیے ہمیں اب یہ جو ہمارا شربت ہے وہ تیار ہے بہترین سا اور اب ہم اس کو سرونگ گلاس میں نکالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کرتے ہیں برنر آف کر دیتے ہیں تیار ہے ہمارا مزداد سا شربت میں نے اس کو اس طرح سے نکال لیا جگ میں آپ کسی بوٹل میں اس کو فل کر کے ون مند کے لیے سیو کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سرونگ گلاس پہ نکال رہے ہیں سرف کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایسا کریں گے ہم کہ کیونکہ اس میں چینی ایڈ بین کی ہے جس ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ہم اس طرح سے یہ ہو گیا ٹھنڈا پانی اس میں ڈالیں گے ساتھ میں چمچ چلائیں گے یہ لو اور گرمی سے بچانے کے لیے بڑا ہی بہترین شربت ہے بہت زبدست ہے آپ چاہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی یعنی جیسے میں نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کی ہے آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے پارڈی کر سکتے ہیں اچھا اب میں نے آپ کو پنک سالٹ بتایا تھا کہ پنک سالٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور کس پوائنٹ پر کرنا ہے یہ بھی اپشنل ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن آپ کے اپنی چوائس ہے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں وارٹر میرا جو تھا وہ کھنڈا تھا پانی کھنڈا تھا مجھے آئس کیوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت چھنٹیتے ہوں تو پھر آپ آئس کیوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو تیار ہے ہمارا کیری کا شربت ویرز آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے گی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ریسپی تک اللہ حافظ موسیقی